السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کی تمام جائز تبنناوں کو پورا فرمائے اللہ کے فضل و کرم سے شعاب بھائی کا جو یہ نیک سفر تھا یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے اور شعاب بھائی نے مدینہ میں پہنچ کر مدینہ شریف کی زیارت بھی کر لی ہے اور شعاب بھائی کا جو اگلا سفریں مکہ شریف کا وہ کب تک روانہ ہو جائے گا اور دوستو شعاب بھائی مکہ شریف میں کب تک پہنچ جائیں گے اور شعاب بھائی مکہ شریف کا سفر جاری کرا ہے یا نہیں اور شعاب بھائی مکہ شریف پیدل جائیں گے یا پھر سواری سے اور شعاب بھائی کی خوشی کی اپ ڈیٹ نے تو آج دل ہی جیت لیا ہے اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے سب لوکیسن سب جانکاری آدھ کی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے اس لئے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں اور شعاب بھائی کا آج تک کا لائے لوکیسن لائے اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں میں آپ کو بتا دوں شعاب بھائی کو مدینہ میں پہنچے ہوئے تین سے چار دن ہو گئے ہیں اور الحمدللہ شعاب بھائی کا مدینہ شریم میں بہتی دھوم دھام سے سواغت کیا گیا تھا اور شعاب بھائی سے ملنے کے لیے بہتی تعداد میں بھیڑ جمع ہو گئی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے شعاب بھائی مدینہ شریم میں تین سے چار دن نکیں گے اور آقائی نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ ترکی اچھی طرح زیارت کریں گے اور اس کے بعد جلد ہی مکہ شریم کا سفر روانہ کر دیں گے اور کچھ آدمیوں کا ڈاؤٹ ہے کہ شعاب بھائی سواری سے سفر کریں گے اور شعاب بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دوں شعاب بھائی کے حوالے سے یہ باتیں بلکل غلط ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے شعاب بھائی بلکل ٹھیک ہے تندرست ہے اور شعاب بھائی مکہ شریف کا سفر پیدل ہی کریں گے اس لیے آپ سب سے درخواستے ہیں کہ شعاب بھائی کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ضرور کریں اور ایسی ہی شعاب بھائی کی لائیو لوکیسن لائیو اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چند سے جڑے رہے